نہیں پہلے چلے جائیے جو لوگ جانے والے ہیں تب تو جگہ ہوگی نا ٹھیک ہے نہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو چلے جائیے اے بھئیہ آجو ادھر آجو شبش نجمی بھائی بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں اگر یہ مومنین اٹھ اٹھ کے یہاں سے نہ جاتے تو میں فوراں ایک شاعر کو بلا دیتا یہ جو میرا دو چار منٹ یہاں کھڑا ہونا یہ ویس جا رہا ہے مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی ہے بلکہ محفل ایک کنٹینویشن میں چلتی رہے مجھے اس میں خوشی ہوتی ہے آو بھئیہ تم لوگ میرے داہینی طرف جو بچے آگے آو تم وہاں رہو گے اپنی باتیں کرو گے تم مزا نہیں آئے گا نا اندھی ذرہ جاؤ عزدہ رزمی صاحب دیکھئے ترہی محفل کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ مصرہ دے دیا گیا اب شوہرہ جو ہیں اس میں محنت کر کے بہترین سے بہترین کلام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں محفل کو ایک مزاج مل جاتا ہے ہے نا دیکھ سب سے ہی کہہ رہا ہوں ترہی محفل میں محفل کو ایک مزاج مل جاتا ہے عزدہ رزمی صاحب کے پڑھنے کے بعد میں نے جس شاعر کے جب وہ پڑھ رہے تھے اسی وقت میں نے ایک ایسے شاعر کا انتخاب کیا تھا کہ جسے میں فوراں پیش کر دیتا مگر میں مجبور ہو گیا کہ مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنے پڑ گئی اس لیے کہ بگڑے ہوئے ماحول میں کسی شاعر کی قربانی دینا میں اس کا قائل نہیں ہوں اس لیے کہ شاعر کا ایک شیر یہ بڑا مشہور بات ہے یہ شاعر کا ایک شیر اس کی ایک اولاد کے برابر ہوتا ہے کبھی کبھی ایک مصرہ کہ لینے کے بعد دوسرا مصرہ فوری طور پر ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصرہ کہنے کے بعد دوسرے مصرے کے لیے ہفتوں گزر جاتے ہیں یہ شاعری کی نذاکت ہے اب ایسے میں میں کسی شاعر کو فوراں پیش کر دوں چار ادھر سے جا رہے ہیں چار ادھر سے جا رہے ہیں تو شاید ڈسٹرڈ ہوتا ہے میں نے شیر میں پڑھنے کی سوچا نہیں تھا لیکن عزدار عزمی صاحب آپ نے جو شیر پڑھا تھا ابتدائی مرحلے میں چار مصرے پڑھے تھے کہ جناب زینب کی حوالے سے کہ چھین لی کیا اون آنکھوں کی روشنی عباس نے جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیردائی کی حوالے سے پہلے تو میں یہ بتا دوں عزمی صاحب آپ جو وہ شیر آخر میں اپنے طریق کلام میں جو آخری سیکنڈ لاس شیر تھا مجمع ہمارا کچھ سامین ایسے تھے جو رو رہے تھے جب ان کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھا تو مجھے زاکر صاحب مجھے علامہ اقبال کا ایک شیر یاد آ گیا کہ تجھ پہ بن روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم دیکھیں مجھے برمحل یہ شیر یاد آیا ہے تجھ پہ بن روئے نجو بھائی تجھ پہ بن روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے ہم کیا کریں کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں کیا کریں کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے اب عزیزوں ہم اس موضوع پہ آ رہے ہیں کہ جو عزدہ رزمی صاحب نے سب سے پہلے ایک قطع پڑھا تھا کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیردائی کے حوالے سے کہ ان کے کسی نے انہیں بے پردہ نہیں دیکھا میں ایک سنی شاعر امیر انساری کیا جدید شاعری کرتا تھا انتقال ہو گیا لیکن بہترین شیر کہنے والا میں امیر انساری کے چار مصریں پیش کر رہا ہوں باطل کا تاجور ہے مگر اے امیر شام آوازیں آنی چاہیئے اگر منتظر باطل کا تاجور ہے مگر اے امیر شام ایمہ کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں بولیے بولیے خدا کے واسطے بولیے اگر میں اس نے پہنچ جائے تو بولیے جیسے میں فیل ابھی تک چل رہی تھی میں سے بولیے شیر اچھا ہے عرشی واسطی پڑھ رہا ہے اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں شیر اچھا ہے اس لئے بولیے کہ باطل کا تاجور ہے مگر اے امیر شام ایمہ کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں کہ بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی کعبہ غیلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں سارے بولیے ہائی داری باطل کا تاجور ہے جیتے رہی ہے سلامت رہی ہے مالا حسین آپ سب کی آوازوں پہ رحمت نازل کریں وہ ہاتھ جو فضائل اہل بیت اتھار علیہ السلام سننے کے بعد بلند ہوتے ہیں کسی کے محتاجی نہ ہو ایمہ کی باطل کا تاجور ہے مگر اے امیر شام باطل کا تاجور ہے مگر اے امیر شام ایمہ کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں ایمہ کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں کہ بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی کعبہ غلافِ کعبہ کا محتاج تو نہیں کعبہ غلافِ کعبہ کا محتاج تو نہیں کعبہ غلافِ کعبہ کا محتاج تو نہیں عزیز آنگرامی میں نے ان مصروں کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ جو کام عزدہ رزمی صاحب ترنم میں کر گئے ہیں وہی کام کلی مسغر بجنوری تحت میں کریں گے انشاءاللہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس خوبصورت ماحول میں میں کلی مسغر بجنوری سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں ایک سالوات بھیج دیجئے حضرات ایک سالوات اور پڑھتے ہیں باوازِ بلہ حضور حضرات سب سے پہلے جشن کی مبارک بات آپ کے خدمت میں آپ کی جانب سے اس مبارک بات کے حقیقی وارث حضرت ایمام زمانہ اور دیکھئے اس وقت جو محتبر سماعتوں کے مالک محترم حضرات تشریف فرما ہے یہاں جہاں تک میں نے اندازہ کیا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے توجہات کی گزارش بھی سما خراشی ہوگی برحال یہاں لفظوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے زیرو زبر کے اب مطلع پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ایک مطلع چلی ہے وہی طرح سے پہلے پیش کر دیتا ہوں شاید آپ حضرات کے ساتھ میں پہلی بار یہ مطلع پڑھ رہا ہوں کہ شبیر نے دکھا دیئے جوہر کمال کے دیکھئے پوری ایک تاریخ ہے ایسے اس کر لیے جائے کہ درحال بہت ہلکے لفظوں میں کہ شبیر نے دکھا دیئے جوہر کمال کے اسلام سے یزید کو پھینکا نکال کے جوہر کمال کے شبیر نے دکھا دیئے جوہر کمال کے اسلام سے یزید کو پھینکا نکال کے شبیر نے دکھا دیئے جوہر کمال کے اسلام سے یزید کو پھینکا نکال کے اسلام سے یزید کو پھینکا شبیر نے دکھا دیئے جوہر کمال کے اسلام سے یزید کو پھینکا نکال کے اب یہ مطلع پیش کرتا ہوں آپ کی امانت بیرال مصرے میں پیش کرتا ہوں کہ خیام شہ میں یہ منظر بھی پائے جاتے ہیں خیام شہ میں یہ منظر بھی پائے جاتے ہیں بجھا کے شمع اجالے بڑھائے جاتے ہیں خیام شہ میں کی منظر بھی پائے جاتے ہیں یہ منظر بھی پائے جاتے ہیں خیام شہ میں یہ منظر بھی پائے جاتے ہیں خیام شہ میں یہ منظر بھی پائے جاتے ہیں خیام شہ میں یہ منظر بھی پائے جاتے ہیں اُجھا کے شمع اُجالے بڑھائے جاتے ہیں اُجھا کے شمع اُجالے بڑھائے جاتے ہیں اور درِ حُسین کو کعبہ نہ کیوں سلام کرے درِ حُسین کو کعبہ نہ کیوں سلام کرے یہاں پہ سر ہی نہیں دل جھکائے جاتے ہیں درِ حُسین کو کعبہ نہ کیوں سلام کرے یہاں پہ سر ہی نہیں دل جھکائے دل جھکائے جاتے ہیں اور بلندیوں کے مسافر بھلا کہا جائیں دیکھیں شیر سنیا گا تنویر بھائی بلندیوں کے مسافر بلندیوں کے مسافر بھلا کہا جائیں یہ سب کے سب در زہرہ پہ پائے جاتے ہیں یہ سب کے سب در زہرہ پہ بلندیوں کے مسافر بھلا کہا جائیں یہ سب کے سب در زہرہ پہ یہ سب کے سب در زہرہ پہ بلندیوں کے مسافر بھلا کہا جائیں یہ سب کے سب در زہرہ پہ دیکھیں ایک منزل کی طرف آپ آئیں گے انشاءاللہ شیر سنتے رہیے گے یہ سب کے سب در زہرہ پہ پائے جاتے ہیں اور علی بغیر محمد تک آنے والوں سنو علی بغیر محمد تک آنے والوں سنو منافقین نظر سے گرائے جاتے ہیں منافقین نظر سے علی بغیر محمد تک آنے والوں سنو منافقین نظر سے دیکھیں ایک محول ہے بہرحال شیر پڑھ دیتا ہوں یہ شیر مجھے پڑھنا نہیں تھا شیر پڑھ دیتا ہوں منافقین نظر سے گرائے جاتے ہیں اور علام اٹھائے ہوئے ہم مہیں سے گزریں گے دیکھیں مصرہ سن لیجئے گا بہرحال ہو گیا میرا بزاج بھی نہیں ہے کہ علام اٹھائے ہوئے عرشی بھائی علام اٹھائے ہوئے ہم مہیں سے گزریں گے جہاں نکاح کے سیغے پڑھائے جاتے ہیں گزریں گے آلام اٹھائے ہوئے ہم مہیں سے گزریں گے عالم اٹھائے ہوئے ہم مہیں سے گزریں گے عالم اٹھائے ہوئے ہم مہیں سے گزریں گے عالم اٹھائے ہوئے آئیے کہ علی بغیر محمد تک آنے والوں سنو منافقین نظر سے گرائے جاتے ہیں عالم اٹھائے ہوئے ہم مہیں سے گزریں گے جہاں نکاح کے سیغے جہاں نکاح کے سیغے پڑھائے جاتے ہیں جہاں نکاح کے سیغے پڑھائے جاتے ہیں اور پکارے دار پہ میسم ہمارے ہوتے ہوئے پکارے دار پہ میسم ہمارے ہوتے ہوئے علی کے ذکر پہ پہرے لگائے جاتے ہیں علی کے ذکر پہ پکارے دار پہ میسم ہمارے ہوتے ہوئے پکارے دار سے میسم علی کے ہوتے ہوئے بکارے دار پر میسم ہمارے ہوتے ہوئے بکارے دار پر میسم ہمارے ہوتے ہوئے علی کے ذکر پر پہرے لگائے جاتے ہیں علی کے ذکر پہرے پہرے لگائے پہرے لگائے جاتے ہیں اور وہ اہلِ بیعت کا در ہے جہاں سے فاقوں میں سخاوتوں کے سلیقے سکھائے جاتے ہیں سخاوتوں کے سلیقے سخاوتوں کے سلیقے سکھائے اب شیر سن لی جائے گا دیکھیں امام حسین کی محفیل ہے اور آپ کو آپ کے حق کا واسطہ اگر سچائی ہو تو شیر پیش کرتا ہوں کہ پکارے دار پہ میسہ ہمارے ہوتے ہوئے علی کے ذکر پہ پہرے لگائے جاتے ہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں ازن کربلا کے بغیر دیکھیں آخری جو لوگ باہر ہیں شیر سن لیں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ازن کربلا کے بغیر خوشی اسے پہلے یہاں غم منائے جاتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ازن کربلا کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ازن کربلا کے بغیر دیکھیں یہاں سے آمادہ رہیے گا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ازن کربلا کے بغیر خوشی سے پہلے یہاں خوشی سے پہلے یہاں غم منائے جاتے ہیں اور بتا گئے ہیں یہ کربو بلا تیرے زبار بتا گئے ہیں یہ کربو بلا تیرے زبار یہاں پہ پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں یہاں پہ پھول نہیں بتا گئے ہیں یہ کربو بلا تیرے زبوار یہاں پہ پھول نہیں سر چڑھائے بتا گئے ہیں یہ کربوبلا تیرے زبوار یہاں پہ پھول نہیں سر چڑھائے سر چڑھائے جاتے ہیں اور زمانہ دیکھے گا میعار دوستی کیا ہے زمانہ دیکھے گا میعار دوستی کیا ہے حبیب ابن مظاہر بلائے جاتے ہیں زمانہ دیکھے گا میعار دوستی کیا ہے حبیب ابن مظاہر بلائے جاتے ہیں زمانہ دیکھے گا میعار دوستی کیا ہے حبیب ابن مظاہر بلائے جاتے ہیں آپ شیر سنیے گا شیر پیش کرتا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر سنائے حبیب ابن مظاہر بلائے جاتے ہیں اور رباب جنگ سے بہلا رہی ہے اسغر کو کہ رباب جنگ سے بہلا رہی ہے اسغر کو کہ لوریو میں بھی مقتل سنائے جاتے ہیں لوریو میں بھی جنگ سے بہلا رہی ہے اسغر کو رباب جنگ سے بہلا رہی ہے اسغر کو رباب جنگ سے پہلا رہی ہے اس بھر کو کہ لوریوں میں بھی مقتل سنائے جاتے ہیں کہ لوریوں میں بھی رباب جنگ سے پہلا رہی ہے اس بھر کو کہ لوریوں میں بھی مقتل مقتل سنا رہے ہیں مقتل سنائے جاتے ہیں کہ لوریوں میں بھی مقتل سنائے جاتے ہیں اور رولا کے فوج ستمگار کو بتایا گیا رولا کے فوجے ستمگار کو بتایا گیا غرور ایک حسی سے بھی ڈھائے جاتے ہیں غرور ایک حسی سے بھی غرور ایک حسی سے بھی فوجے ستمگار کو بتایا گیا غرور ایک حسی سے بھی ڈھائے جاتے ہیں دیکھیں بہرحال وہ ان موطبر سماعتوں کے جن کا احترام میں کھڑ سے لے کے چلا ہوں آپ یہ شیئر پیش کرتا ہوں شیئر پیش کرتا ہوں غرور ایک حسی سے بھی رولا کے فوجے ستمگار کو بتایا گیا غرور ایک حسی سے بھی ڈھائے جاتے ہیں اور یزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حد سے دیکھیں شیئر سنیے گا کہ یزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حد سے حسین صبری کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں وہیں ڈھائے جاتے ہیں جاتے ہیں ڈھائے جاتے ہیں جزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حصے جزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حصے محسین صبر کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں محسین صبر کی سرحد محسین صبر کی سرحد جزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حصے محسین صبر کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں محسین صبر کی سرحد دیکھیں یہ کافیے میں بہرحال توارد ہوا ہے شئے پیش کرتا ہوں کہ جزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حصے محسین صبر کی سرحد جزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حصے یزید 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 جتنا گزرتا ہے ظلم کی حصے حسین صبر کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں حسین صبر کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں یہ کافی میں بحرل توارد ہوا ہے شہر بیشتا ہوں کہ حسین صبر کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں اور وہاں پہ دینِ خدا خیریت سے ہے عباس وہاں پہ دینِ خدا خیریت سے ہے عباس جہاں جہاں تیرے پرچم کے سائے جاتے ہیں جہاں جہاں تیرے پرچم کے خیریت سے ہے عباس جہاں جہاں تیرے پرچم کے جہاں جہاں تیرے پرچم کے سائے جاتے ہیں یزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حق سے خیام شہ میں یہ منظر بھی پائے جاتے ہیں پجھا کے شمعہ اجالے بڑھائے جاتے ہیں بڑھائے جاتے ہیں یزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حد سے حسین صبری کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں وہاں پہ دینِ خدا خیریت سے ہے عباس جہاں جہاں تیرے پرچم کے جہاں جہاں تیرے پرچم کے سائے جاتے ہیں دیکھیں خانوادہ اہلِ بیت کے حرم کو سلام کرتے ہوئے اب یہ شیر پیش کرتا ہوں کی حظمت کو بھائی جہاں جہاں تک آپ کو آپ کے حق کا واسطہ یہ آخری شیر یہاں تک کوئی مطالبہ نہیں تھا آپ سے دماؤں کی التماث ہے پیش کرتا ہوں کی یزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حد سے حسین صبری کی سرحد حسین صبری کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں اب شیر سنیے گا کہ چھپا کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب شیر پیش کرتا ہوں کی چھپا کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب ردہ بغیر بھی پردے بچائے جاتے ہیں شیر پیش کرتا ہوں کی شیر پیش کرتا ہوں کی چھپا کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب چھپا کے بالوں سے پردہ بتا گئی زینب چھپا کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب چھپا کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب آلی 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 با کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب با کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب ریدہ بغیر بھی پردے بچائے جاتے ہیں ریدہ بغیر بھی پردے بچائے جاتے ہیں چھپا کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب ریدہ بغیر بھی پردے بچائے جاتے ہیں یزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حد سے حسین صبر کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں حسین صبر کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں چھپا کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب چھپا کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب رضا بغیر بھی پردے بچائے جاتے ہیں کہ رضا بغیر بھی چھپا کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب رضا بغیر بھی پردے بچائے جاتے ہیں رضا بغیر بھی پردے بچائے جاتے ہیں ریدہ بغیر بھی پردے ریدہ بغیر بھی پردے بچائے جاتے ہیں دو پوسٹر دو اشتہار اور اس پر دو مصرے تھے حسین سارے زمانے پر چھائے جاتے ہیں اور حسین والے زمانے پر چھائے جاتے ہیں دونوں مصروں پر ایک تضمین جرحال مصرہ آپ پڑھنی جیگا شیئر پیش کرتا ہوں چھپا کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب ریدہ بغیر بھی پردے بچائے جاتے ہیں یزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حد سے حسین صبری کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں حسین صبری کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں اور جہاں سے مملکتِ ظلم مٹنے والی ہے جہاں سے مملکتِ ظلم مٹنے والی ہے حسین والے زمانے پر چھائے جاتے ہیں جہاں سے مملکتِ ظلم مٹنے والی ہے جہاں سے مملکتِ ظلم مٹنے والی ہے حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں یزید جتنا گزرتا ہے ظلم کی حد سے حسین صبر کی سرحد بڑھائے جاتے ہیں چھپا کے بالوں سے چہرہ بتا گئی زینب ردہ بغیر بھی پردے بچائے جاتے ہیں